بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں تمام میرے بائیور بہنیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیر وافیت سے ہوں گے میں ہوں حافظ محمد بلال آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کاروبار میں برکت کا وظیفہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت پیدا ہو ہمارے کاروبار میں رحمتوں کا نزول ہو ہر وقت گاہک آتے رہیں اور ہمارا کاروبار چلتا رہے ہمارا کاروبار زیادہ ہو آج آپ لوگوں کو مجرب وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اگر آپ لوگ خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ اس وظیفہ پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ عزوجل آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے گزارش کروں گا آپ سب جتنے بھی لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پانچ وقت کی نماز کا احتمام لازمی کیا کریں نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کاروبار میں رزق میں مال میں خیر و برکت ادا فرمائے گا وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ جمعات المبارک والے دن نماز اثر کے بعد جس جگہ پہ آپ لوگوں نے نماز اثر ادا کی ہے بہتر تو یہی ہے کہ وہیں پہ بیٹھ کے اس وظیفہ کو کیا جائے اگر آپ لوگ اپنے کاروبار کی جگہ پہ بھی یہ وظیفہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن کرنا آپ لوگوں نے جمعات المبارک والے دن ہے اور نماز اثر کے بعد آپ لوگوں نے آیت الکرسی کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے تین سو مرتبہ تلاوت کرنا ہے تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھا دے اس کے بعد تعاوض تصمیح پڑھ کے آپ لوگ آیت الکرسی کو تین سو مرتبہ تلاوت کریں اس کے بعد صداق اللہ العظیم کہنے کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں اور یہ عمل آپ لوگوں نے لگتار تین جمعات المبارک کرنا ہے آپ لوگ اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کا کاروبار دن بہ دن وسیح ہونا شروع ہو جائے گا آپ لوگوں کے کاروبار میں برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی آپ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اتنے گاہک آپ لوگوں کے دکان کے اوپر آپ لوگوں کے کاروبار میں آئیں گے اور اتنا رزق آپ لوگوں کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس واجل آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا لیکن اگر آپ لوگ یہ وظیفہ خلوص نیت کے ساتھ کریں گے اور خلوص دل کے ساتھ کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے موسیقی